سکرین میں خیالہ پوشیر ہو رہی ہے سر پریزنٹ لگا دیں سر بیٹا کچھ نہیں ہوتا ایک پریزنٹ اگر تمہاری لگ بھی گئی ہے نیکس ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سر پورے دس بجے کے بیٹھے ہوئے سر جو آئین نہیں ہو رہی تھی مٹی بیٹا کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی اتنے بڑی پرولم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پریزنٹ اپسنٹ لگا تھا نہیں لگنی جائیے ایک دو چار پریزنٹ اپسنٹ سے پرولم نہیں ہوتا سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے سو میں سے پچھتر اگر آپ کے چونسٹ لیکچر ہیں چونسٹ آپ کے ہنڈرڈ پرسنٹ ہیں اس میں سے جو ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے اسے کام نہیں ہونے چاہیے ایک کا پرولم نہیں اچھا ہم اب بات دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آپ کو سکرین میرا خیال ہے کہ سب کو شو ہو رہی ہے یہ آپ کو جیسے کہ ڈسپریر ہو رہا ہے مائنس بتیس ہزار سات سو اٹھ سٹ سے لے کر بتیس ہزار سات سو ستا سٹ تک یہ رینج ہے جو کہ ہم سٹور کر سکتے ہیں ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ میں ٹھیک ہے اور یہ بارہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیٹا ٹائپ مینز کہ ایک کائنڈ آف کنٹینر ہے جس کے اندر جس کا سائز ہمارا ٹو بائٹس کا ہے ٹو بائٹس مینز کہ اس کے اندر سکسٹین بیٹس ہیں سکسٹین بیٹس مینز کہ ہم جو ہے وہ سکسٹین بیٹس کو یوز کر سکتے ہیں ایک بان بیٹ is used to represent نیگٹیو اور پوزیٹیو سائن یا سیمبل کہلے کہ یہ منفی ڈیٹا ہے یا مصبت ڈیٹا ہے ٹھیک ہے نمبر مصبت ہے یا منفی ہے نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے اور جو پندرہ بیٹس باقی رہ جاتے ہیں وہ پندرہ بیٹس ہم یوز کرتے ہیں to represent the number اس لیے ہمارے پاس جو اس کی لیمٹ ہے وہ مائنس بتیس ہزار سے لے کے پلاس بتیس ہزار تک ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو شورٹ ہے اس کا بھی دو اس کا نام ڈیفرنٹ ہے شورٹ کا پہلے جو ہم بات کرتے ہیں وہ انٹ ہے شورٹ unsigned unsigned انٹ کے اندر ہم نے یہ decide کہ لیا کہ that we are using all non signed number non signed positive کہ لیں negative and positive مطلب کیا کہ we do not want to leave the one bit جو ایک bit ہے جو ہم نے چھوڑ دی تھی انٹیجر اور شورٹ کے کیس میں اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم negative یا positive represent کریں گے اب ہم اس کو بھی use کر رہے ہیں تو مطلب کیا کہ ہمارے پاس ایک چونکہ سولہ بیٹس سولہ بیٹس ہیں تو ہمارے پاس وہ ریپریزنٹ کرنے کے لیے نمبر اف بیٹس بڑھ گئے ہیں اس لیے ہمارا جو سائز ہے اس کا نمبر کا وہ بھی بڑھا ہو گیا مطلب مائنس یہ مثال دو عرب چودہ کروڑ چھوہتر لاکھ راسی ہزار چھے سو اٹھالیس سے لے کے اسی طرح پوزیٹیو ایک کماؤنڈ ہے اب اگر آپ انسائنڈ لانگ کریں گے تو اب یہ آلموس اس سے ڈبل ہو جاتا ہے کہ زیرو سے لے کے آپ چار عرب تک جو ویلیوز ہیں نیچڈل نمبرز ہو ہیں وہ اس میں سٹور کر سکتے ہیں چار سے جب ویلیو بڑھے گی تو پھر آپ اسے اس میں سٹور نہیں کر سکیں گے اس ڈیٹا ٹائپ کے اندر یا سمپلی اس کنٹینر کے اندر تو دین دیر ویل اکر اوورفلو جس کون کہتے ہیں اگر یہ جو لانگ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ہم ویلیو مائنس دو عرب سے چھوٹی مطلب مائنس اب تین لکھ دیں گے یہاں پہ جب مائنس تری یہاں پہ لکھیں گے تو دیر ویل بی اندر فلو مطلب یہ ہے کہ ہم وہ جو اس کی لور لیمٹ ہے اس سے نیچے جا رہے ہیں تو دین دیر ویل بی کارل ایس اندر فلو یہ جو دو ٹمز ہم پڑھ رہے تھے کہ اوور فلو اور اندر فلو یہ وہ ولی یوز ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم ابھی اسی میں تھے کانٹینٹس کے بارے میں ہم اوورو لے رہے تھے تو ہم اوورو ہی کنٹینیو کرتے ہیں ابھی اور اس کے بعد اس کے جو ایکچول کانٹینٹس ہیں اس کی طرف آئیں گے اس کے بعد نوٹیشنز ایکسپونینٹس نوٹیشن رینج پرسیزنز کے یہ اس میں ایوہوپ کے آپ اس کا سبجیک پڑھا ہوگا کیمسٹری کا تو اس میں یہ سینٹیفک لوڈیشنز اور یہ دیں یہ پرسیزن یہ میٹس کے اندر پرسیزن آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی پرسیزن کو اردو میں کہیں تو میں خیال ہے اس کا مطلب ہے کہ کتنی جو ڈیجٹس ہیں اس تک آپ ایکوریس اس کا ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے پرسیزن کے ساتھ اردو میں ہم اس کو جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال کرسکیں کہ اس کی جو رینج ہے اشاریہ کے بعد نمبر ہے اس تک اس کی کلکولیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم اس کے اندر کنٹنٹس پڑھیں گے وہ ویریبل کو کیسے ڈیکلیئر اچھا ویریبل کو جب ہم ڈیکلیئر کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے یہاں پہ ڈیکلیریشن اور ڈیفینیشن کے دو ڈیفرنٹ میننگ ہیں ڈیکلیریشن کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ جو اپنے ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی ڈوڑنوں کے آپ کس قسم کے ڈیکلیریشن کیونکہ وہ کرکٹنے بھی ڈیکلیئر کر دی ہیں جی آپ نے کلاڑی اپنے ڈیکلیئر means کہ آپ ان کو نومنیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ یہ لوگ ہیں جو آپ کرکٹ کے بیر ہونگے ڈیکلیئر کر دینا سے مراجی ہے کہ آپ لکھ دیتے ہیں کوئی چیز نومنیٹ کر دیتے ہیں ڈیکلیئر کر دیتے ہیں جب آپ اس کو یہاں پہ ویریابل جو سینٹیکس ہے جو تریقہ گار ہے لینگویج کا ویریابلز کو بنانے کا اس کو لکھنے کا اس کو فالو کر کے اس کے مطابق جب آپ ویریابل کو لکھ دیں گے کہ یہ ویریابل ہے اور اس کی یہ ڈیکلیئر ٹائپ ہے تو اس سٹیٹمنٹ کو ہم ویریابل ڈیکلیریشن کہتے ہیں جب آپ ویریابل کو کوئی ویلیو اسائن کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو یہ چیز چھو ہے میں ساتھ ساتھ اس میں ٹائپ بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں we can do that in ms paint اگر میں ایک ویریابل ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہوں انٹیجر کا تو i will write یہ small لیٹر کے اندر ٹائپ بلکہ i will ٹائپ انٹ ٹھیک ہے اور پھر اس ویریابل کا نام اب اور یہ میں نے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ختم کرنے کے لیے سیمی کالن لگا دیا تو یہ ایک correct c plus کی سٹیٹمنٹ ہے یہ ہم بتا رہے ہیں اس کی ڈیٹا ٹائپ اس کے بعد سپیس خالی جگہ اس کے بعد ویریابل کا نام یہ آپ اس کے لیے آپ کو کچھ رولز ہیں پہلے انڈر سکر کا سیمبل لگا رہا ہو ویسے تو میرے خیال میں کچھ بہت جیدہ گوڈ پروگرامنگ پریکٹس نہیں ہے کہ آپ نام سے پہلے نمبر لکھیں لیکن اگر کوئی آپ کو بہت شدید ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ انڈر سکور یوز کریں گے that will that then you are allowed to use the number as starting character otherwise mostly جو آپ use کریں گے you must use the name جیسے میں آپ کا roll number store کرنا چاہer ہوں اسی variable میں تو مجھے اس کا نام ہی variable کا رکھنا چاہیے int role number 18 لکھوں یا اگر میں اس کو جو لکھنا ہے تو میں underscore use کروں گا underscore جو ہے وہ iPhone بھی کہہ دیتے ہیں یا اس کا کوئی اور نام بھی آپ نے کھا تو وہ use کر سکتے ہیں دو جو different words ہم connect کرنے کے لیے آپ اگر آپ کے ذہن میں آرہ ہو کہ جی اگر ہم اس کو space ہی چھوڑ دیں تو یہ allowed نہیں ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جیسے type کرتے ہیں ٹھیک ہے تو you are not allowed to use space in between numbers ٹھیک ہے اگر آپ نے دو different words کو connect کرنا ہے ملانا ہے تو you should use this hyphen یا یہ جو ہے اس کو جو بھی آپ اس کا نام آپ نے رکھا ہو گا ہے ڈیس ڈیس کرنا ڈیس سٹیٹمینٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیکلریشن آف ای وری بل جب آپ یہ لکھ دیں گے اپنے پروگرام کے اندر ٹھیک ہے تو ابھی جب آپ نے پروگرام لکھا ہوا ہے then its your source code پھر جب آپ اس compile کمپائل کریں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا آپ کو پتا ہے آپ کے پیویس جو ڈسکیشن ہے آپ کے ساتھ کہ یہ کنورٹ ہو جائے گا آپ کی اگزیکیوٹی بل یا بائنری جو کوڈ ہے اس کے اندر اگزیکیوٹی بل تب بنے گا جب یہ لنک ہو جائے گا جو ڈیکوائیڈ فائلز ہے ان کے ساتھ پھر جب آپ اس کو رن کریں گے اس کوڈ کو لیٹسے یہ والی ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے جب یہ رن ہوگا یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے تو رین کے اندر اگر اس نے انٹیجر کے لیے دو بائٹس مخصوص کیے ہیں تو رین کے اندر ایک سپیسیفک پلیس جس کا ایڈریس جو ہے وہ اویلیبل ہے بلکل اسی طرح مثال کے طور پر آپ کہیں نا جی کہ میں نے زمین خریدی ہے تو آپ سے کوئی آپ کا دوست یا رشتدار کچھ ہے کہ زمین آپ نے کہاں خریدی ہے تو کہیں گے یہ نہیں بتا بھی خریدی کہاں ہے وہ کہیں گا یہ بے وکوفی والی بات ہے مقصد کیا کہ ایڈریس ہونا چاہیے اس جگہ کا زمین کا ٹھیک ہے تو اسی طرح جب ہمارے پاس ہم نے ڈیٹا اس کو اکوپائی کیا ہے رین کے اندر تو we must have some address we must have some way to access that place in the ramp اور یہ it should be very much obvious or clear to you کہ کہ ہم نے ڈیٹا جو سٹور کرنا ہے وہ کمپیوٹر کا کوئی دماغ تو نہیں ہے اس طرح کا کوئی ذہن نہیں ہے اس کا جیسے اگر آپ کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو وہ بھی ہوا میں نہیں ہوتی آپ اپنے جو برین ہے اس کے کوئی جو بھی خلی ہے نیرون ہے whatever جو بھی ہو ہے اس میں آپ اسے سٹور کرتے ہیں تب آپ اس کو recall کر سکتے ہیں you can remember that otherwise ایسا نہیں ہے کہ اگر دہری بات ہے کتابوں میں ہزار چیزیں پڑھیں ہیں تو آپ کے ذہن میں تو نہیں ہے وہ آپ مطلب آپ کے برین میں نہیں ہے آپ کے ان خلیوں میں نہیں ہے نیرون میں نہیں ہے یا برین سیلز میں نہیں ہے اسی طرح اگر کمپیوٹر کو چیز چاہیے تو that should be present in register its cache ram something that is accessible اس میں وہ چیز پڑھی ہونے چاہیے فیزیکل اور جو اگر پڑھی ہوئی ہے تو اس کا ایڈریس بھی ہونا چاہیے اس کو ایکسس کیا جا سکیں اب جو یہ ہمارے پاس یہ space two bytes کی ہے اس کو ایکسس کرنے کا ہمارے پاس طریقہ کیا ہے یہ role number کا name یہ جو ہمارے پاس نام ہم نے اس variable کا بنایا ہے role number اور اس کو یہ اس کے ساتھ attach ہو جاتا ہے specific specific address in ram کے ساتھ یہ attach ہو جائے ویسے تو اس کو ایک لفظ آپ شاید اس کے علاوہ کہیں یہ alias بھی اس کو کہہ جاتے ہیں alias کے مقصر یہ ہوتا ہے actual تو اس کا جو address ہے جو address ہے hexadecimal ویلی ہوتی ہے f مطلب 4 3 0 اس قسم کی کوئی ویلی ہو سکتی ہے hexadecimal جو ہے وہ 0 سے لے کے 15 تک جو ہے وہ number ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ chain ہوتا ہے جیسے ایک سے لے کے دس ہوتا ہے ہمارے پاس decimal میں اور binary ہے اس میں ایک ہوتا ہے اس کے بعد پھر zero ایک یا zero یہ ہے مطلب اس کے بعد دو نہیں ہمی use کرتے two جو ہے ہمارے پاس binary میں نہیں ہوتا ایک اور zero یہ ویلی ہوتی ہے zero سے start ہوتی ہے اسی طرح اس میں zero سے لے کے f تک ہوتی ہیں zero سے لے کے دس تک پھر وہ جو پندرہ تک ہے a b c d e f ٹھیک ہے اس کے بعد سولہ ہوتا ہے اور وہ chain ہوتا ہے next hexadecimal مقصد کیا تھا آپ کو یہاں بتانے کا کہ mostly جو ہم represent کرتے ہیں addresses تو that is in hexadecimal numbers تو یہ جو ہمارے پاس variable کا name ہے it is alias it is synonym of that address مطلب جب آپ یہ statement لکھیں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ we have declared a variable of type integer and its name is role number اب جب آپ اس role number کو value assign کریں گے اس کا syntax کیا ہے کہ یہ left hand side پہ آپ کا role number variable آجے گا ادھر آپ کو value sign کر دیتے ہیں let's say یہ آپ کا 1710 تو اور اس کے بعد پھر آپ یہ semi-colon ڈالیں گے in order to tell کہ the statement has completed اب یہ کیا ہوگا کہ جو آپ نے یہ left hand side right hand side پہ value لکھی ہوئی ہے it will be stored at the address represented by this variable in the ram تو یہ اس جگہ پہ store ہو جائے گا جا کے 1710 اس جگہ پہ یہ جو اس کے bits ہیں وہ اس طریقے سے کہیں کہ on یا off ہو جائیں گے کہ that will represent 1710 اور اس کو ہم کہتے ہیں declaration اور اس statement کو ہم کہتے ہیں initialization کہ ہم نے first time جو ہے variable جو ہے اس کو value assign کر دی ہے that is called initialization اور یہ ہم terms یہ پڑھ رہتے ہیں یہ variable declaration کیا ہے initialization کیا ہے rules for declaring variables کے مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ constants ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس constant ہے سترہ سو داس جو ہے یہ constant ہے کیونکہ سترہ سو داس کا مطلب سترہ سو داس ہے اس کا مطلب سترہ سو گیارہ یا دو یا چار نہیں ہے یہ constant ہے یہ change نہیں ہو سکتے اسی طرح بعض وقت آپ اگر کوئی variable declare کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو change نہ کیا جا سکے آئی ras ہم سکے یا چاہتے ہیں اور پرگرامی جو ہے وہ اس کی پہرے دار بن جائیں پرگرام جب ہم سو دوسرے آج جو آج انسٹ const is once again a keyword then you will write const int اور پھر اس کے بعد variable کا name مثال کے طور پر x تو یہ جو ہے ایک variable کو constant بنا لیں کے لیے آپ یہ keyword use کرتے ہیں const یہ آپ اس میں دیکھ لیں گے پھر symbolic constants کیسے define کے جاتے ہیں ایک تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا symbolic constant کا اس کے علاوہ pre-processor directive کے ذریعے سے بھی آپ define کر سکتے ہیں literal constant جیسے ہی اس کے بعد expressions جو ہیں expressions آپ سمجھتے ہیں کیا ہیں کہ اگر کہیں لکھا ہوا ہے یہ ایک expression ہے generally 2x 3y یہ ایک expression برابر z یہ ایک expression اب اگر آپ نے اس کو اس میں لکھنا ہے پانولے کے اندر تو then you will of course write it multiplication symbols 3 multiplied by y 2 multiplied by x یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ operators ہیں یہ پلس operator ہے پلس کے لیے steric operator جو ہے یہ multiplication کے لیے ہم use کرتے ہیں اور یہ equal جو ہے یہ assignment operator کہ مطلب جو ہمارے پاس left side پہ expression ہے یہ جو بھی ہے اس کا جو بھی answer آتا ہے right side پہ sorry یہ ہمارے پاس right side ہے اور یہ left side اس کو left side کو assign کر دو مطلب ان کا جو بھی answer آئے گا left side پہ جو variable ہے اور جس memory address کے ساتھ attach ہے وہاں پہ answer save so this is an expression ان کے بارے میں پڑھیں گے پھر یہ arithmetic operators ہیں plus minus division plus minus کے بارے میں تو آپ کو میں خلق پتا ہے کہ plus minus کسی ہم کہتے ہیں plus ہم اس کو کہتے ہیں اور minus ھائی فن ہے division کے لیے ہم یہ symbol use کرتے ہیں ٹھیک ہے forward slash اور multiplication کے لیے ہم یہ steric جو ہے یہ بنا ہوا ستار ستارہ 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 ستاری کسی میکنم یہ بنانے بڑے گا ستارہ نا یہ بلکہ اس طرح کا ہوتا ہے ایک اس طرح کا یہ سمبل بنا ہوتا کی بورد یہ اس اس کے بعد آجاتے ہمارے پاس کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اپریٹر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ایک ویریابل ایکس ہے ہمارے پاس ایک ویریابل انٹیجر ایکس تھا اور اس کو میں نے پہلے ڈیکلیر کیا اور بعد میں اس کو انٹیجلائز کر دیا x is equal to 1 یہ ڈیکلیریشن اور انٹیجلائزیشن اس کی میں نے اس کو اس طریقے سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ جو انسر ہے ہمارے پاس ڈیکریمنٹ ہو جائے گا ایک طریقہ یہ ہے اس کو ڈیکریز کرنے کا یہ دو دفعہ مائنس آپ جو ہے وہ لگا دیں گے ایکس مائنس مائنس یہ ایک ڈیکریمنٹ اپریٹر ہے اسی طرح اگر میں اس کو انکریز کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں x is equal to x plus 1 تو یہ اس کے اندر ایک انکریمنٹ کر دے گا کہ پہلے وہ میمری کے اندر جہاں پہ x ہے اس کو ایکسس کریں اس کے اندر ایک انکریمنٹ کریں اور اس کو دوبارہ جہاں پہ x کی میمری ہے جو اس کا اڈریس ہے یا x جس اڈریس پہ لے کے جا رہا ہے آپ کو یا جو اڈریس اس کے ساتھ اٹیچ ہے یا جس کا یہ الیس ہے x وہاں پہ جا کے اس کو سوٹ کر دیں اسی چیز کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں x plus plus x plus plus means کہ increment اس کے اندر ایک کا یہ جو minus minus ہے اور یہ جو plus plus ہے اس کو ہم کہتے ہیں increment operator اس کو decrement operator اگر ہم یہ minus minus جو ہے یہ اپنے variable کے بعد میں لکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں post ٹھیک ہے یہ post increment ہے اور یہ post decrement ہے اور یہ post increment ہے اگر اسی minus minus کو میں یہیں سے اٹھا کے جو ہے اس کو اگر میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس کے start میں ٹھیک ہے یہ شروع میں آپ کہہ لیں تو یہ pre ہو جائے گا اس کو pre کہہ دیتے ہیں یہ pre یا post increment یا decrement کیا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس کا effect variable پہ کیا ہوتا ہے post کا اور 3 کا اس کے علاوہ آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر increment x یہ جو minus minus یا plus plus ہے it will always increase 1 اور decrease 1 minus minus will decrease 1 in the value of x and plus plus will increase 1 in the value of x اگر آپ اس میں زیادہ increase کرنا چاہتے ہیں تو of course you can write x plus x is equal to 2 یہ اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں x is equal to x plus 2 اس کے علاوہ بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیل تماشے ہی کہہ لیں there is another operator that you can use مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں x plus is equal to 2 اس کا بھی exactly وہی مطلب ہے جو اس کا مطلب ہے x is equal to x plus 2 یہ دونوں statements جو ہیں they are doing the same thing کہ x میں 2 کا اضافہ کر کے x میں store کر دو اس میں بھی یہی ہے کہ x کے اندر 2 کا اضافہ کر کے تو x میں store کر دو so different syntaxes to doing the same for doing the same task چی اچھا یہ ہمارے پاس اس طرح arithmetic operators ہیں پھر اس کی precedence ہے precedence کے بارے میں آپ لوگوں نے i hope بڑھا ہوگا کہ کون سا operator جو ہے اس کی فوقیت میرا خیال اس کو اردو میں ہم کہیں گے کہ کس کو پہلے کرنا چاہیے کہ اگر کہیں plus ہے اور کہیں multiplication آگیا ہے تو i hope کہ آپ لوگوں نے math میں یہ چیز دیکھی ہوگی کہ multiplication جی to math rules ہاں almost math rules multiplication پہلے آپ apply کرتے ہیں اور addition اور subtraction جو بعد میں apply کرتے ہیں یہ اس کی precedence ہے کہ کون سے operators اور اس کی precedence زیادہ یہ table ایک دیا ہوا ہے اس کے علاوہ operator associativity operator associativity ہے کہ پہلے کون سے جو ہے اس کی جو اس کی جو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر sequence میں جو operator آجائے plus اور minus تو یہ نہیں کہ آپ نے پہلے plus کرنا ہے بعد میں minus مطلب آپ اگر اس کو کہیں کہ لوہار جو ہے وہ لوہے کو مول جو اس کی پگلی فام ہے اس کے پگلہ آگے تو چیزیں مناتا ہے یہاں پہ کاسٹ کرنے کا مقصد ہے کہ ایک data type سے دوسری data type میں convert کرنا ہم یہاں پہ casting لئے use کریں مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ ہم بات کر رہے تھے integer کی ہم نے بات کی ہے کریکٹر کی بات کی ہے پھر long کی بات کی ہے ٹھیک ہے اسی طرح دو data types اور ہیں جس میں float اور double ہیں جو کہ ہم use کرتے ہیں decimal جو ہمارے پاس ہیں values کو store کرنے کے لئے data types یا container they are bigger data types ان کا size float ہے اس کا 4 byte ہوتا ہے اور double ہے اس کا size 8 byte ہوتا ہے تو یہ ہماری data types ہیں جب ہم ان types کو ایک type سے دوسری type میں convert کرتے ہیں تو we say this operation as casting جو تو data type conversion خود بخود ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں implicit cast جو data type خود بخود جو ہے وہ convert ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں implicit casting اور جس کے اندر ہمیں زبردست ہی اس کو cast کرنا پڑا ہے خود سے فرمولا کہ کہتے ہیں اس کو instruction دے کر تو اس کو کہتے ہیں explicit casting جو ہے وہ کب ہو جاتی ہے اور explicit ہم کب ہمیں کرنی پڑتی ہے یا کب جو ہے explicitly کرنی پڑتی جیسے ہم کہتے نہیں ہیں یہ explicit جب جب بھی آپ نے چھوٹی data type کو بڑی data type میں چھوٹی بڑی سے کیا مراج ہے کہ اگر اس کے size کے لحاظ سے اگر آپ کے پاس چھوٹی data type سے بڑے size کی data type میں convert کر رہی ہے تو implicit جو ہے وہ cast ہو سکتی ہے can be done automatically compiler can do that automatically کہ آپ کی assignment اس قسم کی ہے چھوٹی data type جو ہے بڑی data type میں convert ہو رہی ہے چھوٹا container ہے اس میں سے آپ data اٹھا کے بڑے container میں ڈال رہے ہیں تو data overflow نہیں ہوگا لیکن جب آپ اس کے opposite کریں گے مطلب بڑی data type سے چھوٹی data type data type میں convert کریں گے تو data کے lost ہونے کے chances ہوتے ہیں اس لئے compiler وہ automatically یا implicitly نہیں کرتا اس کے لئے آپ کو explicit جو syntax ہے وہ use کرنا پڑتا ہے explicitly آپ کو instructions ہیں وہ دینی پڑتی ہیں in the language کیونکہ اس میں data loss ہونے کے chances ہوتے ہیں مثلا بڑی data type کوئی ہے جس کے 4 bytes ہیں اور آپ اس کو چھوٹی data type 2 bytes ہے اس میں convert کرنا چاہتے ہیں to data may lose data تو اس وقت you have to do it explicitly اور اس کے لئے ہم explicit casting کرتے ہیں اس کا last topic ہے size of یہ keyword ہے and it's kind of a function یہ کام کیا کرتا ہی ہم مثال کے طور پہ ہم یہ بہ لکھتے ہیں انٹیجر x اور اس کے بعد ہم لکھیں c out اب c out جو ہے i can use کیونکہ ہم نے ایک دفاع use کیا تھا اس کی header file ہے آئیو stream اب لوگوں کو پتا ہے header file کیا ہوتی ہے یہ اس کا syntax ہے c out لکھیں گے یہ angle bracket لگائیں گے اور یہ بھی اگر میں مثال دنے کے لیے لگا ہوں یہ غلط ہے جو میں لگا ہوں لکھوں میں size of small letters کے اندر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں x اور یہاں پہ میں اس کو semi column لگا کے statement بند کر دیتا ختم کر دیتا ہوں جب بھی جو چیز بھی ڈبل quotes میں لکھیں تو that will be printed as as it is as it is printed as as is screen پہ لکھا ہوا رہا ہوگا size of ڈبل quotes ڈبل quotes ڈبل جو چیز آپ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس function کو چیز پاس کر رہے ہیں اب ہم اس function کو size of کو کیا پاس کر رہے ہیں ایک variable جس کی type int ہے جب آپ اس statement کو run کریں گے c++ کے اندر it will output you 2 2 means 2 bytes جو x ہے یہ variable ہے جس size 2 bytes ہے آپ یہ پہ x کی بجائے اگر آپ int لکھ دیں جو key word data type ہے int تحریم جو کہ رہا ہے بچہ کہ میرا connect نہیں ہو رہا اب یہ جب آپ int لکھ دیں گے تو اب جو ہے یہ once again آپ کو 2 bytes جو ہے وہ show کر وائے گا اب اگر میں یہ لفظ کریکٹر یہ بھی data type ہے جس کو chair یا چار جو مرضی پڑھ ہے chair بولتے ہیں تو یہ بھی data type ہے تو یہ ہمیں output کرے گا one byte بیٹ طرح اگر ہم یہ chair کی جگہ پہ double جو ہے وہ لکھ دیں double جو ہے یہ بھی data type ہے یہ بڑی data type ہے اور اس کا size ہوتا ہے 8 bytes 8 bytes mean 64 bits اس کے اندر کافی زیادہ مہنگ میں آپ data store مکسد کیا کہنے کا size of built-in function ہم کہہ دیتے ہیں جو already بنا بنا ہے کوئی چیز ہمارے پاس available ہے اس کو built-in کہہ دیتے ہیں یہ size of built-in ہمارے پاس function ہے اور یہ kind of a keyword کیونکہ ہمیں کوئی چیز اس لیے use نہیں کرنی پڑتی hydro فائل تو اس word اس میں آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے مطلب آپ اپنا نام لکھ دیں ہے یہ ٹھیک ہے تو وہ that's not something legitimate character ہاں اگر آپ اس کو ایسے لکھ رہے ہیں maybe i don't know if it takes i haven't tested it like that kia double quotes make string pass کر دیں تو پھر یہ سائز بتا دیں کیونکہ ایک جو character ہے اس کا size one ہوتا ہے two three four five six it may output you six turbo c میں سمجھا دیں easy ہو جائے گا تب turbo c میں سمجھا دیں یہ turbo c سمجھ لیں بیٹا turbo c ہی آپ کے سامنے یہ چال رہا ہے سو سو چل اچھا جی نیکس ہمارے پاس آجاتا ہے کومنٹس کام کومنٹس کیا ہوتے ہیں کومنٹس جو ہے they are not compiled they are not executed کومنٹس جو ہیں وہ پروگرام مر کے اپنے لئے ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں مطلب اگر ایک پروگرام بنایا ہے اور اس کے اندر کافی کمپلیکس کلکولیشن پر فارم ہو رہی ہے تو وہ اس پروگرام کے اوپر لکھ سکتا ہے کمنٹس کہ بھئی یہ جو پروگرام ہے یہ پے کے لیے یہ بونس کے لیے یہ وغیرہ وغیرہ کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے یہ اس کے لیے بتایا جا سکتا ہے وہ بتا سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بتا سکتا ہے یا کوئی اور اس کی جگہ پروگرام اس کو ریڈ کرے تو وہ اس کے بارے میں پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کو اس کا مقصد وہ لکھ سکتا ہے یہ کیا بنایا ہوا ہے کمنٹس کا مقصد ہے کمنٹس کہ وہ اس کے بارے میں انفرمیشن آپ سٹور کر سکتا ہے جو مرضی ہے آپ وہاں پہ کوالی بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا دل کا رہا ہے مقصد کیا ہوتا ہے آپ جو بھی کریکٹرز وہاں پہ لکھیں گے they will not be considered as part of your program اس کا سینٹیکس ہے کہ آپ دو طریقے سے جو ہے وہ کمنٹس کو لکھ سکتے ہیں اگر آپ اگر آپ اس کو جی ایک لائن کا کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو یہ ہے ڈبل فوروڈ سلیش لکھیں جو بھی لکھیں گے تو that will not be considered as a program اگر آپ کے جو کمنٹس ہیں ملٹیپل لائنس کے ہیں تو ملٹیپل لائنس لکھنے کے باب ملٹیپل لائنس کے لئے یہ سیمبل یوز کی جاتے ہیں forward slash or steric steric forward slash ایک لائنگ اگر کو آپ نے کمنٹ کرنا ہے تو you will use simply double forward slash so this is the contents in this chapter اور کیا کہتے ہیں اس کو اب ہم go through کہ لیتے ہیں quite quickly identifier جیسے کہتے ہیں ہمارے پاس دو قسم کی identifier ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک standard identifier اور دوسرے user defined standard جیسے میں نے آپ کو ایک ایسی اوٹ ہے وہ standard ہے x جو ہے that is a user defined اب یہ کی ورڈ ہیں کی ورڈ کیا ہیں جی ایسے ورڈ جو کہ reserved ہیں by the language by the c++ if we are using c++ as language آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہیں لکھاؤ گا mean b یہ وائد لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ وائد لکھا ہوا ہے if i can select it i can select this uh ین l یہ جو ہے وائد لکھا ہوا ہے اچھکا ہم نے وہ دیکھا تھا وائد main جب اسی طرح ہوں میں 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 ہودا ہوا یہ sizeof لکھا ہوا ہے جب ہم آپ پڑھ رہے ہیں ابھی کی ورڈ کی رہا کائینڈو فنکشن ہے میں میں ہمارے اسی طرح کی فنکشن ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس موسیقی 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 اس کے اندر 64 bits ہوتے ہیں 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 ہمارے پاس یہ دو کریکٹر ٹائپ کے تین بلکہ کریکٹر ٹائپ کے وریابلز ہم نے ڈیفائن کیا ہوں ہیں کریکٹر وان کریکٹر ٹو اور سم اب جو کریکٹر ہے اس کو انیشلائز کرنے کا ایک سپیسیفک سینٹیکس ہے اور وہ یہ کہ آپ نے جو کریکٹر ہے اس کو سنگل کوٹس کے درمیان میں لکھنا ہے جیسے کہ یہ جو کپٹل ہے لکھا ہے تو اسے سنگل کوٹس میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس انٹیجر کی ویلیوز کی یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے تین کریکٹر وریابلز ہوں ہیں یہاں پہ ہم نے ان کو انیشلائز کیا ہے یہاں پہ ان کو انیشلائز کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ اس کو آؤپوٹ کر لیا ہے کریکٹرز ہاں پہ اے اور بی آؤپوٹ کر لیا ہے اور یہ کریکٹر ہمارے پاس آگیا ہے اگر ہمارے پاس دیٹا جو ہے وہ سائز سے زیادہ بڑا ہے نمبر جو ہے زیادہ بڑا ہے تو اور یہ اس کی ایکسیمپلز یوز کی ہوئی ہیں یہ سائیٹیوک نوٹیشن وہ اگر آپ نے کلکولیٹر کے اندر بھی دیکھا ہوگا تو یہ وہ e raised to power کر دیتا ہے exponentially 10 raised to power 6 show ہو رہا ہے اور یہ ہم اس کو فورس بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طریقے کی ویلیو یہ دے اس کے بارے میں ہم نیکس چپٹر ہے اس کا انپوٹ آٹپٹ منپلیشن وہ اس میں ہم دیکھیں گے اور یہ مائنس میں دیا ہوا ہے تو یہ مائنس فور میں کلکولیٹر کے اندر بھی اگزیمپل میں آپ کو از این اگزیمپل بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو یہ ڈسپلی کر دیتا ہے مائنس کو اور ایکچولی وہ جو ویلیو ہے وہ اس طرح zero point zero zero something ہے اور scientifically وہ اس کو جب آپ رائیٹ کرتے ہیں 10 raised to power minus 4 ہے and we can also force these kind of values range and precision پرسیزن کے ویلیو جو کہہ کرتے ہیں topics ہیں you know hopefully about these کے range کس کے لئے لکھا ہوا پرسیزن is the number of digits after the decimal point اور پرسیزن جو ہے کہ range کیا range is the exponential power of 10 یہ آپ کی range ہے یہ آپ کے پاس یہ range ہے ٹھیک ہے جو 10 کی power میں ہے اور یہ آپ کی پرسیزن ہے کیا یہ number digit after the decimal point یہ آپ کی پرسیزن ہے یہ سارے کے سارے اس طرح یہاں پہ پرسیزن کیا ہے ایک دو تین چار پانچ ڈیجٹ تک پرسیزن ہے اس کی ایک ڈیجٹ تک پرسیزن دی ہوئی ہے and so یہ variables ہے اس کی ہم نے کافی وہ discussion کر لی کہ memory کے اندر کیسے allocate کیا جاتا ہے اس کو کیسے access کیا جاتا ہے بغیرہ 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 یہ اس کو declaration کے rules ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جس کو کرتے ہیں rules and don'ts کے رئی کیا آپ کر سکتے ہیں کیا آپ نہیں کر سکتے ہیں اور اور شکریہ 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 پریکٹر یا کانسٹنٹس اس کے بعد یہ میرے خیال ہے سیمبولک کانسٹنٹس کی اگزمپل یہ لیٹرل کانسٹنٹس سیمبولک کانسٹنٹس کی اگزمپل دی ہوئی ہے یہ کانسٹ جو ہم نے ایک اگزمپل ایک کی ورڈ یوز کیا تھا کہ آپ کانسٹ کو یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ اگر پہ ورڈیبل آپ نے ڈکلیر کیا تو آپ لکھ سکتے ہیں کونس انٹ ایکس اب اس ورڈیبل جو ہے اس اکل ٹو ٹین اب اس ورڈیبل کو چینج جب کریں گے تو ایرر آ رہی ہے ایرر کٹا پیجیو اتراز آیا ایرر کٹا پیجیو ایرر کٹا پیجیو اتراز آیا ایرر کٹا پیجیو اتراز کٹا ایک اور طریقہ کا رہا ہے کہ آپ اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ پری پروسیسر ڈریکٹیو ڈیفائن یہ ہیش جو ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ یوز کرتے ہیں پری پروسیسر ڈریکٹیو کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں ڈیفائن مثال کے طور پہ میں یہ جو پائی پائی جو ہے اس کو ایکوال کا سائنی 3.1416 اگر میں اس کو اپنے پروگرام کے اندر یہ پائی کو یوز کرتا ہوں مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں جی انٹیجر انس انسر is equal to پائی انٹو پائی تو اب کیا ہوگا اب جو 5 ہے یہ ملٹیپلائی ہوگا 3.1416 ہے کیونکہ جو پائی ہے یہ اب آپ کا ایک placeholder بن جائے گا اس انٹیجر ویلیو کا this is declaration of a constant اور اس constant کا نام پائی ہے اور پائی جو ہے وہ کس کو represent کر رہا ہے اس ویلیو کو یہ اب نے ایک constant کو declare کر دیا آپ اس کو ہر جگہ use کر سکتے ہیں in your program and that will be replaced by 3.1416 it is just to 3.1416 اس کو بار بار copy paste کرنے کی بجائے پائی جو ہے وہ ایک چھوٹا اس کا representative ہے اس کو abuse کر لیں گا تو یہ اس کے دو طریقے ہیں symbolic constant case اس کے علاوہ جو ہمارے literal constant is different examples دیں ہوئی ہیں یہ ہمارے characters ہیں اس کے بعد یہ numbers ہیں of course 87 86 جو بھی آپ کی floor value ہے can not be changed یہ اس کی example define کی اپے دیو یہ دیو 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 یہ دیو یہ دیو ہے یہ ہمارے پاس آجاتا ہے کون یو دار تک یہ ہمارے پاس آجاتا وائد مین اور یہ ہمارا اب یہ ہم نے ہوا کیا integer x اور character let's say y ٹھیک ہے اب ہم جب out کرتے ہیں c out x is equal to 10 اور y is equal to let's say جی اس کو کر لیتے ہے اس کے کوٹ لے دی ہے میں نے یہ دو ہے یہ سوالیزیشن میں سپیس آتی ہے یہ اس میں ہے یہ جہاں پہ initialize کیا اس equal to میں اس میں سپیس آتی ہے نہیں اس میں آپ بے شک یہ اتنی سپیس دے یں انٹیجرز کے تمیان میں سپیس نہ دیں اس میں جتنی مجھے سپیس 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 تو وہ اس کے لئے پرابلم ہو رہے گا اگر میں کومہ لگا دوں تو دو وریابل ایک یہ وریابل ہے اور دوسرہ یہ وریابل ہے دو وریابل ہے ارے سہی ہوگا سر ٹھیک اب question یہ تھا میں یہ پہ لکھتا ہوں میں مثال کے ذور پہ یہ لکھ دبل quotes x موسیقی 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 اگر آپ ایک سے زیادہ ویریابل ڈیکلیئر کر رہے ہیں آپ یہاں پہ کوئی اپریشن نہیں اس کے اوپر پر فارم کر رہے ہیں مطلب اپریشن پر فارم کرنے کے اس کو انشلائز نہیں کر رہے ہیں آپ نے ویریابل ڈیکلیئر کر رہا ہے اے کومہ ڈال کے بی پر سٹیٹمنٹ ہاتھ رہے ہیں پھر اب آپ نے اس کو انشلائز کیا ہے اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ اراثمیٹک اپریشن پر فارم کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹیجر اے جمع بی it is not allowed it is error کیونکہ آپ کر ہی سکتے ہیں انٹیجر اے پھر ساتھ میں سیمی کولن بھی لگائے بغیر یہ آپ نے یہ دیکھیں یہ جیسے آپ الفاظ بولتے ہیں اگر میں یہ الفاظ عجیب و غریب قسم کے بولوں میری سٹیٹمنٹ صحیح نہ ہو اس کی گرمار ٹھیک نہ ہو تو سمجھ نہیں آئے گا آپ کو اسی طرح ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ڈیکلیئر کرنا ہے دیکلیئر کرنے کے بعد آپ اس کو ڈریکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب آپ نے لکھا ہے انٹ آے پی اس کے بعد آپ نے لکھیا اے جہاں بھی اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب آ سکتا ہے یہ قیشن پوچھنا ہوں اس کی کیا بجاہ ہوئی قیشن میرا ہے کہ آپ نے لکھا انٹ اے بی شوانہ اکبال کا قیشن ہے انٹ اے بی آپ نے لکھا ہے اس کے بعد آپ نے ڈریکٹ یہ لکھ دیا اے جمع بی سی آؤٹ اے جمع بی تو اس کا بھی کوئی آنسر اگر آ جاتا ہے تو وہ آنسر کیوں آیا کیونکہ آپ نے تو اس کو نشلائز نہیں کیا کوئی سٹوڈنٹ سکسی سیون پیپل آر ہے اس کا اے پلس بی ہی آجے گا آنسر نہیں اے پلس بی میں ہم نے کچھ مدب ہے اے جو ہے اس میں کوئی ویلیو اسائن ہی نہیں کیا بی میں بھی اسائن نہیں کیا جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ماریو بردرز ہے تو ماریو بردرز جو ہے وہ گاربیج ویلیو سے کیا مراد ہے سر میں نے کہا گاربیج ویلیو سر گاربیج ویلیو سے مراد ہے کوئی بھی رینڈم ویلیو رینڈم ویلیو سے کیا مراد ہے مطلب کون کی رینڈم ویلیو سے کیا مراد ہے ساری سن رینڈم ویلیو سے کیا مراد ہے رینڈم ویلیو کیسے ہا جائے گی اس کے مدب کو آپ نے کہا سر کومیڈر اپنے سے کوئی لیٹ کر لے گا نہیں اپنے سے نہیں کر سکتا یہ کچھ اور اس کانسل ہے سر جی وہ سکرین سے چلتی رہے گی نہیں ایسے نہیں آپ کو بتاتا ہوں چلے یہ جو میں نے آپ سے قسن کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو ویریابلز بنائے اے اور بی اے اور بی آپ نے جو ویریابلز بنائے اب رینڈم نے اس کو جگہ آپریٹنگ سسٹم نے اس کو جگہ دی کہ اے کے اندر یہ والی جگہ ہے یا اے کو یہ والی رینڈی جگہ اور بی کو یہ والی رینڈی جگہ دی ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ڈیٹا پہلے سے موجود ہو کوئی بھی جس کو ہم گاربیج ویلیو کہہ رہے ہیں وہ ڈیٹا پہلے سے موجود ہو اب جب ہم نے اسے کو ریج دیا تو جو ویلیو پہلے سے وہاں پڑی تھی وہ اس نے ہمیں بتا دی اب گاربیج اس لیے کیونکہ وہ پہلے سے پڑی تھی ہم نے اس کو نہیں کیا یہ بلکل ایسے ہی ہے جب آپ کسی کا گاربری دیں تو اس کے اندر آپ کو صفائی اگر نہیں کر کے دیتا کچھ چیزیں پرانی پڑی ہوں گی تو that will be گاربیج ویلیو اسی طرح جب رینڈ کے اندر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں یوز کرنے کے بعد آپ اپنا پروگرام ختم کر دیتے ہیں تو اس کو کمپیوٹر صفائی نہیں کرتا اس کے اندر مطلب یہ کہ جو لکھتا اس کو وہ کیا کرتا ہے اس کو ویسے ہی ایزیٹیز چھوڑ دیتا ہے تو جب کوئی جوٹا پروگرام اس کو پہل کرتا ہے یا تو اس کو ویلیوز کو چینج کرے گا اگر چینج نہیں کرتا تو پریویس گاربیج ویلیوز میں وہ پڑی ہوتی ہے یہ مقصد آپ کو بتاؤں سر سر اس کو رائٹ کرنے کے لیے کوئی کوٹ چاہی ہو مطلب ہے اے کو رائٹ کرنے کے لیے 65 بی کو رائٹ کرنے کے لیے 66 اسی 2 جو لکھا ہوا تھا یہ ہم نے جو یہ تو ڈسے جو ڈسے ٹھے اگر چین جو کرنے کے لیے کوئی چین سر تکرویس گٹ کرنے کے لیے اگر چینج میں پڑا تھا اگر چینج کریں گے تو اگر چینج کونیوں کی جو شوانا اقبال کا پسچن کوئی سنجارہ بچہ سارے لگے بچہ نہیں سنجارہ بچہ نہیں سنجارہ بچہ نہیں سنجارہ کہ آپ اپنا مائک باندھ رکھا کریں جو بھی آپ سب سے کرتے ہیں وہ میرے تک نہیں سر کریکٹر ڈیٹا ٹائپ میں رائٹ کیا ہوا تھا میں آپ کو سکر کرنے کو گرل چھار کرنے کیونک نہیں کرنے کے لیے کوئی فیس سکوڈ ہوتا ہیں موitus موسیقا 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 سر مجھے کچھ ڈسکس کرنا تھا آپ سے سر 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 جی سائنمنٹ سر جی سائنمنٹ حافظ علی جو ہے وہ کچھ کہنا جا رہا ہے سترہ سینٹس یہ سر جی میرا یہ بکتا ہے کہ جو بھی فنکشن ہم میں لینا ہے اگر cout میں کروانا ہے نا اس کو شو پلاس یا مائنس جو بھی کرنا ہے cout میں کرنا ہے اس میں نہیں اس کو آپ ایسے بھی نہیں کر سکتے اگر اسی سٹیٹمنٹ کو جو ہے دوبارہ اگر میں اس کو let's say اگر لکھوں پروگرام کے اندر میں یہاں پہ note pad open کر لیتا ہوں یہاں پہ جی میں اس سٹیٹمنٹ کو جو بھی لکھی ہوئی ہے میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں میں نے لکھا ہے integer a b اور اس کے بعد میں a is equal to 10 میں اس اور پھر اسی لین میں لکھتا ہوں b is equal to 5 اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں let's say integer c is equal to a plus b اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں c out یا ڈریکٹ پہ یہاں پندرہ لکھیں یہ c جو اوپر واہ ایک منٹ میں اس کی بات سنوں حافظ یہاں پہ لکھتا ہوں ایک منٹ میں پہلے فنکشن یہاں پہلے فنکشن لکھا ہوا ہے دو یعنی کہ ہر بارہ لیدہ لیدہ کر کے فنکشن لکھے ہوئے اگر ایک فنکشن نہیں ہے اس کو اپنے الہاظ دہا اس کو غور کرو یہ جمع مائنس یہاں پہلے فنکشن کامل یہاں پہلے فنکشن تو یہ سچا ہی ایک منٹ میں بڑا ہے ایک منٹ میں میں پہلے بڑا ہے اور ایک منٹ میں مائنس ہوں رہا ہے تو یہ دو نا ایک سی آکھیں مجھے میں ایک سی آکھنا چاہتا ہوں چی آکھتا ہوں ایک سی آکھ اے جمع بی ٹھیک ہے اس کے بعد میں چلیں یہ کمہ یہاں پہ ضرورت نہیں میں یہ کمہ لگا ہوں لیکن پڑھنے کو آسانی ہو جائے اے مائنس بی پھر میں یہاں پہ ایک اور کمہ لگا کے لکھتا ہوں اور کیا کہتے ہیں اے بزر بی تو یو کن ڈو دیٹ اینڈ پہ جو ریٹن زیرو لکھتے ہیں وہ لازمی ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ لکھتا ہے وائیڈ مین ریٹن زیرو لکھا نہیں ہوتا پچھلے جو کیاپٹر سے نا ان میں ادھر لکھا ہوا تھا اس میں یہ تھا دیکھیں اس میں ہم نے بات کی تھی یہ جو وائیڈ لکھا نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو فنکشن ہے مین مین فنکشن کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ جو ہمارے پاس کرلی بریس اوپن کرلی بریس کلوز یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ کچھ ریٹن نہیں کرتا اگر یہاں پہ لکھا ہوگا انٹیجر تو ہم لکھیں گے ریٹن زیرو اگر لکھا ہوگا ڈبال تو لکھیں گے ریٹن زیرو پانٹ زیرو یا فلوٹ لکھا ہوگا تو ڈیرو پانٹ زیرو جو ریٹن کرے گا یہ فنکشن وہ لکھیں گے چھے گا ہوگا سیدی بہت شکری اور کوئی بیٹا ری پسٹن کر رہا تھا جی سر میں اسائنمنٹ کے بارے میں کہہ رہا تھا سر کچھ بچے نہیں آیا ہیں کچھ کا میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہے اور کچھ کا جو ہے وہ پری انجنرین کا ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا بچوں کو سمجھ بھی نہیں آنی نہیں اس نے مقصد کیا ہے کیونکہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان تھان ہے اور جو اپس ہی کرتا ہے اور ہی اس وی مچ سینسبل ان اپ اب بھی جو بچہ میں اس لیے تو بار بار کہتا ہوں کہ جو پری میڈیکل کے پری انجننگ کے سٹوڈنٹس ہیں تھوڑا حوصلہ کریں قوشن کریں غلط قوشن کر لیں گے یہ کہتے ہیں سر وہ مجھے کہتے رہتے ہیں ادھر گروپ میں اور ادھر میسج کرتے رہتے ہیں موہ سے نہیں بولتے پتہ نہیں شرماتے ہیں یا کیا بات ہموں کہیں کہ بٹا شرمائے نہیں دیکھیں سر جی قوشن کی لیندھ کتنی ہوں گی پہلا تو فلو چارٹ بنا نا جو باقی قوشن نمبر ٹو سے لے کے یہ فائیف تک ہیں یہ فورل تک سکندر جو قوشن کی آنسر کی لیندھ تو کتنی لکھنی ہیں آپ نے اپنے لفظوں میں جو آپ کو سمجھ آتا ہے ریکھیں نا میں نے پہلے ریم کے بارے میں بات کی ابھی بھی ہم ریم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ویریبلز کیسے جو ہیں وہ ان کا میکننیزم کیا ہے تو یہ ایک جنرل انڈرسٹرننگ ہے جنرل انڈرسٹرننگ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی آتے ہیں جو کہ آپ کے نحاز میں جس کو کچھ نہیں پتا لیکن لوجیکلی اس کو یہ پتا ہے کہ اگر کوئی دماغ ہے کسی کا اس کے اندر دس چیزیں ہیں تو دس کی جگہ پہ جب وہ ایک چیز کے بارے میں سوچے گا تو بہتر سوچ لے گا کسی طرح کمپیوٹر جو ہے اس نے ڈیٹا کو جو پروسس کرنا ہے تو اس کو کہیں رکھنا ہے تو کہاں رکھنا ہے وہ رہ میں اب ہمارے میرے سسٹم میں براؤزر چل رہا ہے پی ڈی ایف اوپن ہے نوٹ پیڈ اوپن ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ٹاسک بارگ ہے اس کے اندر یہ پچاس سرویسز رنگ کر رہی ہیں تو یہ سارے کے پروگرامز جو ہیں یہ کہیں گیٹا پڑا ہوگا تو یہ رنگ ہوگی ہے تو اس قسم کی چیزیں اب آج کل لے میں ان کو بھی پتا ہیں تو ان کو جس تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے ان بچوں کو پسسن جو ہے یہاں پہ کریں تو اگر سارا اپنی جو کرسٹی جو ہے ہم اگر یہ سوال پوچھیں گے سارا میں آپ کہیں جیے میں مجھے نہیں نوالج ہے اس میں کہ مجھے سوال نہیں پتا ہے تو آپ پسسن کریں سارا جی بیٹا سارا آپ کانیلی ایک دفعہ پی ڈی ایف نکال کے ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے جو اپنے سائنمنٹ کی بیجی تھی چلے میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں ایکسپلین اس میں مجھے ویسے تو آپ کب میرے خیال ہے دوسری کلاس نا شروع ہو گئی سارا کوئی بار نہیں ہم پانچ منٹ ڈیٹ چلے جائیں گے سارا میں ایکسپلین گے چلے میں ایکسپلین گے سارا جائیں چلے میں ایکسپلین گے سارا جائیں Thank you so much sir question بیٹا یہ ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ جو ایک عالم ہے اس کا علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ وہ question کرتا ہے کہ اگر کوئی اس سے پوچھ رہا ہے نسال کے طور پر آپ مجھ سے کوئی ایسی چیز پوچھیں جس کا مجھے نہیں بتا تو مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہونی چاہیے بتانے میں کہ بھی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں پڑھ کے بتاؤں اس میں جو تھا ہمارا پہلا کہ جی آپ نے cgp کیسے کلکلیٹ کرنا ہے grade assessment اس کا کیسے ایک فلو چارٹ کرنا ہے کہ جی اگر کسی کا جیسے ایک بچہ question کر رہا تھا کہ جی کریکٹر کا کیا ہے تو اگر کسی کے marks let's say میرا خیال ہے کہ ڈیارہ سو میں سے اس کے ہوتے ہیں 90% ہے تو 90% پہلے کیلکلیٹ کرے گا اس کے بعد بتائے گا کہ 90% ہے تو اس کا grade A print کر دے گا جو ہے فرمولا کلکلیٹ کرنے کا یہ آپ کی prospectus ہے میرے پاس میں نے اپنے پاس رکھیں یہ ساری prospectus ادھر ہمارے پاس یہ office کا folder prospectus data 2020 کی اگر آپ prospectus open کریں تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ کہیں نہ انہوں نے grading کا فرمولا دیا ہوگا یہ grade rate multiply by credit over credit total credit آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں you can do that یہ مقصد تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنا ذہن لڑائیں دوسرا تھا کہ memory representation of variables in a language مقصد کیا ہے کہ اب آپ نے ایک data پڑے ہیں پھر آپ کے brain اس کو process کرنا ہے سمجھنا ہے پھر آپ نے اس کو لکھنا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے memory representation variables کیسے اس کو use کرتے ہیں وہ اپنے لبزوں میں جو بھی لکھنا چاہتے ہیں اس کو اس پیس کیسے manage ہوتی ہے اس کے علاوہ مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے اس کے علاوہ پھر اوپر اوپر اس کے علاوہ پھر اوپر کوئی جو بھی دوسرا اس کے علاوہ میں پھر آپ نے اکسی آپ نے اپنے آپ کو کیا کہ پہاڑا لکھنا ہے کس کا آپ یوزر سے پوچھیں گے جی وہ کہہ گا جی مجھے دس کا پہاڑا لکھا جو پرنٹ کرے اب دس کا پہاڑا ایک سے لے کے دس تک لکھنا ہے زیرو سے لے کے بیس تک لکھنا ہے کہاں تک لکھنا ہے ایک سے شروع کرنا ہے اور جانا کہاں تک ہے یہ اس کی سٹارٹ ہو رہے ہیں جو رینج پہاڑے کی دے الب وہ جانا ہے نہیں اس میں تو یہ پوچھا ہے take input about the number for which the table is to be calculated اور date extend کر دیں چلیں جی یہ date extend کر دیتے ہیں آپ اس کو اس 20 کی وجہ آپ منڈے تک کر لیں 20 ہے 20 فرائیڈے کو آپ 23 تک سمیٹ کر دیں میل کر دیں شکریہ 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 موسیقا 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 کسی چیز نہیں منا سکتے پاور کمارڈ نہ منا لیں وہاں پر بنا کے سیف کر کے تو وہ پیکچر لگا سکتے اسائیمنٹ میں بلکل لگا سکتے چلیں ٹھیک ہے بٹا پھر بھی اسائیمنٹ آپ 23rd کو سند کر دیں گے اور کیا کہتے ہیں سجی we will talk about and complete this chapter کمارا ٹھیک ہے فوکس ہے فوکس ہے اٹینڈس کا اٹینڈس جو ہے میں سب کی مار کر لیتا ہوں